بلوچستان میں حب کے علاقے بیلا ٹریفک حادثے میں جابا حق 26 افراد کی لاشوں کو کراچی ایدھی سردخانے منتقل کر دیا گیا تمام لاشے ناقابل شناکت ہیں جن کے شناکت کے لیے ڈی این اے کروایا جائے گا آپ کو بتا رکھیں ہیں افسوسناک حادثے کے حوالے سے کہ بلوچستان میں حب کے علاقے بیلا ٹریفک حادثے میں جابا حق 26 افراد کی لاشوں کو کراچی ایدھی سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے نوید صدیقی سے جو اس وقت موجود ہیں ایدی سردخانے کے بہار نوید بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اور شناخت کس طرح سے کی جائے گی جی بلکل افسوسناک واقعہ جو پیش آئے تھا بیلہ کے مقام پر ان کے جو 26 جانباق افراد تھے ان کی لاشوں کو جو ایدی سردخانے منتقل کر دیا گیا ہے تقریباً جو 26 لاشے ہیں وہ ناقابل شناخت ہیں ترجمان ایدی کے کہنا ہے کہ تمام جو لاشیں ان کا ڈی این اے کرائے جائے گا جس کے بعد ان کی شناخت ہو سکے گی لاشو گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو ورسہ کے حوالے کیا جائے گا جبکہ اس کے لئے اب کراچی میں جو ہے پانچ جو زخمی ہیں ان جس میں سے ایک زخمی ہے انیس وہ دوںانے علاج جواب جانباق ہو آیا ہے جن کو جو ہے لاش کو ورسہ کے حوالے کر دے گا جبکہ جو چار زخمی ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے کراچی کے اس امیل اسپتال میں زیر علاج ہیں جو دو مسافر ہیں زخمی ان کی جو ہے حالت تشفیشناک ہے جبکہ جو دو زخمی ہیں ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اس ان زخمیوں میں جو ہے ایک اہلیہ اور جو شوہر ہے وہ بھی شامل ہیں جن کی شناغ جو ہے ہنا اور عمران کے نام سے ہوئی ہے دونوں جو اہل وہ اہل خانہ ہیں یہ دونوں جو ہے جل کر جو ہے زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت تشفیشناک بتائی جاتی ہے جبکہ جو ترجمان ایڈی کا بتانے کے جو بیلہ کے مقام سے چھبیس جو لاشے ان کو ایڈی سرطخان نے منتقل کیا گیا ہے اور جو تقریباً دیئے نے کا پروسس کیا جائے گا جس کے بعد جو ہے ان جو لاشوں کی شناخت ہو سکے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کا عمل کیا جائے گا اور ان کو ورسہ کے حوالے کیا جائے گا جی